کہتے ہیں تیش کے لیے رات سے لے کر کے ابھی تک حیران کرنے والی ڈرہ دینے والی دہشت پیدا کردینے والی خبر بھارت کے ساتھ راج بھوکم کی وجہ تحیلے ہیں کہاں کتنا نقصان نیپال سے لے کر کے چین تک کی خبریں کیا ہیں اپ ڈیٹ کیا ہیں تصویریں کیا ہیں اب آپ لائیو دیکھنے جا رہا ہے ہل گیا ہندوستان ایک دم ٹھیک دیکھا آپ نے واقعی میں ہندوستان ہلا رات ایک بچ کر کے ستاون منٹ پر میری اپنی ٹیسٹیمنی ہے کیونکہ میں بھی سو کر کے اٹھا گھبرا گیا بلکل ایک بچ کر کے ستاون منٹ پر ایسا لگ رہا تھا کہ سر پر آسمان گھوم سا رہا ہے دہشت ہوئی میں بھی مٹی سٹوری بیلڈنگ میں رہتا ہوں دلی سیٹے نویڈا میں جب باہر نکل کر کے بیلکنی میں دیکھا تو پھر سیکروں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو گئے تھے لوگ باہر آ کر کے ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تم نے آردھکویک فیس کیا ہے یا پھر اسے فیل کیا ہے پہلی بڑی خبر رات سے لے کر کے ابھی تک انڈیا نیوز کیونکہ لائیو رہا ہے آردھکویک پر اکلوتا چینل جس نے آدھی رات سے آپ کو لائیو اپ ڈیٹ دکھا ہے لائیو خبریں دکھائیں ہیں پہلی بڑی خبر سوکی بک بریکنگ بھوکم کے تیز جھٹکوں سے ہل گیا اتر بھارت دیر رات قریب دو بجے آیا تیز بھوکم بھوکم سے ڈلی کامپی پانچ دشنو ساب تیفتہ کا بھوکم تھا نیپال بھوکم کا کندر رہا چھ دشنو ساب تین تیفتہ کا بھوکم نیپال کے دھوٹی میں گھر گرا ہے چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے اس طرح کی جانکاریاں بھی مل رہی ہیں یعنی نیپال کے دھوٹی میں بڑا نکستان ہوا ہے اور نیپال سے لگے ہوئے اور کون کون سے وہ علاقے ہیں پوروی بھارت کے کون سے علاقے ہیں مانی پول سے لے کر کے بیہار بیہار سے لے کر پشی منگال یو پی اتراخان ڈلی ہر جگہ کی جانکاریاں ہم آپ کو دیں گے میرے کئی صحیح ہوگی میرے ساتھ میں لائیو ہیں ڈلی سے جتن گوسوامی لائیو پٹنا سے شکتی کمار نوڈا سے مہند رمائی خادی آباد سے انیل چودری گورک پول سے سوشیل کمار لائیو دہرادون سے برامین کمار لائیو ہیں لیکن پہلے جتن گوسوامی سے ڈلی کی ریپورٹ لیتے ہیں جتن رات سے لے کر کے ابھی تک بھارت نے کتنی دہشہ جھیلی ہے اور ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گا بھوکم کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ ڈر جو اگلے دن رہتا ہے وہ آفٹر شاک کر رہتا ہے کیونکہ آفٹر شاک کی جو ترنگیں ہیں کم تیوتا کی ہوتی ہیں لیکن زیادہ ڈرائے کرتی ہیں اور ویگانی کھلا کی یہ کہتے ہیں کہ اگر آفٹر شاکس آ رہے ہیں تو آفٹر شاکس کا مطلب یہ ہے کہ بھوکم کی تیوتا یا ٹیکٹونک پریٹ کا جو گھرشن ہے دیرے دیرے کر کے کم ہو رہا ہے کیا آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے ہیں اتراخن کے پتھارا گھر سے چونکہ صوبہ صوبہ کی خبریں آئی تھی ڈلی میں حالا کی پہلے نقصان کی بات کریں تو کس طرح کے کوئی نقصان نہیں ہے ان سی آر کی بات کریں تو راشد جی آپ جانتے ہیں کہ نویڈا گازی آباد گروگرام جیسے جو علاقے ہیں ہائی رائز یہاں پر بیلڈنگز ہیں جہاں میں موجود ہوں ڈلی کا آئی پی ایکسٹینشن علاقہ ہے رات کو یہاں پر ایک بچ کر ستاون منٹ چوبیس سیکنڈ کا وہ وقت تھا جب دھرتی کاپنے لگی لوگوں کو شروع میں سمجھ نہیں آیا کیا ہوا لیکن بعد میں یہ ضرور سمجھ آیا کہ یہ بھوکمپ ہے کیونکہ انڈیا نیوز اکلوتا ایسا چینل ہے جس نے سب سے پہلے اپنے درشکوں کو بتا دیا کہ یہ جو دھرتی کاپ رہی ہے جو کمپن انہیں محسوس ہو رہا ہے دراصل یہ بھوکمپ ہے اور ہم نے لوگوں سے بات کی ظاہر ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آفٹر شاک کا جو ڈر ہے وہ لوگوں میں ضرور بنا ہوا ہے اور لوگوں کا یہی کہنا ہے جتن کی دلی انسیار میں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جہاں پر لوگ موکری کرتے ہیں ملٹی سٹوری بیلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں جاتے ہیں آپ سکرین پر بنے ہوئے ہیں ایک بار الگ الگ تصویروں کے ذریعے میں یہ دکھا دیتا ہوں کہ لوگوں نے کیا جھلا ہے رات سے لے کر کے صبح تک کتنی زیادہ دہشت رہی ہے دلی انسیار کے جو علاقے ہیں بھوکم کا کھیندر نیپال نیپال میں 6.3 سیفتہ کا بھوکم بھوکم کے جھٹکے لگے ہیں چھتوں پر لوگ پہنچے کام گیا اتر بھارت لوگ دہشت میں ہیں بھوکم سے کیسے پنکھائلہ ہے پانی میں یہ بھوکم کیسے محسوس کیا گیا لوگ نکل کر کے کیسے باہر بھاگے ہیں تصویریں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی تصویر ایک بار چلائی جا سکتی ہے اور یہ کس تصویریں آپ دیکھیں یہ تصویر یوپی اتراخنڈ ڈلی غازی آباد نویڈا فرید آباد گرگرام کی یہ رات سے لے کر کے ابھی تک کلپ کر کے ہم نے آپ کے لئے تصویریں ہم لے کر کے آئے ہیں کسی کا بیڈ روم ہے کسی کا واش روم ہے کوئی بیلکنی سے اپنے تصویر بناتا نظر آیا اور کئی لوگ آپ جو تصویر رمبر 9 دیکھ رہا ہے یہ انڈیا نیوز کا نیوز روم ہے میرے جو نائٹ کے کولیگ ہیں انہوں نے یہ تصویریں بڑھائی ہیں ایک آئیک ایک بچ کر کے 57 منٹ پر کئی سیکنڈ تک جب لوگوں کو جھٹکے محسوس کیے گئے تو پھر جو ٹیکنیکل ٹیم ہے ایڈیٹوریل ٹیم ہے پروڈکشن کنٹرول روم کی جو ٹیم ہے اس نے یہ ویڈیو بنایا آپ کے لئے اسپیشلی اور رات بھر ہم لائیو رہے انڈیا نیوز اکلوتا چینل جس نے رات بھر آپ تک اپ ڈیٹ پہنچائے ہیں اور یہ 21 تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کئی پر پنکھا ہیل رہا ہے کئی بیلکنی کی تصویریں ہیں جو تصویر نمبر 16 آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر ایک ڈوگی ہے رات ایک بچ کر کے 57 منٹ پر جیتے ہی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں بڑے سنسٹیف ہوتے ہیں اور ڈوگی کیسے ایک آئیک اٹھ کر کے بھاگنے لگا یہ تصویریں بھی گواں ہیں تصویر نمبر 5 آپ دیکھیں یہ بھی الگ الگ ڈلی انسی آر کے علاقوں کی تصویریں ہیں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں دہشت کتنی زیادہ ہے ایک ایک کر کے آپ دیکھیں اور لوگوں نے انڈیا نیوز کے کیامرے پر کیا کہا ہے یہ تو ہم دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں مہندر ماہی کے پاس میں ڈلی سے سٹے نویڈا سے ریپورٹ کر رہے ہیں مہندر ماہی رات سے ہی آپ نے ساتھ میں لائیو ہیں آپ نے یہ بتایا کہ نویڈا میں جو لوگ کال سینٹر میں کام کرنے والے ہیں ملٹی نیشنل بیلڈنگ میں کام کرنے والے ہیں جو آدھی رات کو نکل جاتے ہیں اپنے دفتر کے لیے آدھی رات میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں ایک پانک تھا لیکن صبح ہوتے ہوتے باقی لوگوں سے آپ کی بات ہوئی ہوگی ان کا کیا کہنا ہے نویڈا نے کس طرح سے بھوکم کو جھیلا ہے اور کیسے محسوس کیا مہندر ماہی بلکل راسید میں اور آپ کل دیر رات سے ہی ریپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں ہم دونوں نے ہی وہ کام کیا جو دعا کی کسی چینل نے لکیا لگا تا ہم دلیا انسیار میں جو پل پل کی اپ ڈیٹ ہو رہا تھا اس کو بتا رہا تھا آخر کس کس جگہ جو بھوکم کے جو ریکٹر پیمال کتنا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے انکل جی آپ آئیے کیونکہ ہمارے ساتھ انکل جی موجود کل دیر رات سے انہوں نے بتایا کس طریقے سے یہ جو بھوکم بھوکم جب انہوں جھڑکا لگا یہ بتایے کل جب آپ رات میں یہاں موجود تھے بھوکم کے جھڑکا جب آئے تھے تو کس طریقے سے آپ نے اپنی مدد کی تھی اور لوگوں کی مدد کی تھی اس طرح میں سو رہا تھا جانک میں دیکھا دروازہ کھڑکی آوازیں آنے لگیں میں اٹھ کے دیکھا مان میں ایسا کیا تھا کیونکہ کافی سالوں بعد ایسا جو بھوکم پہ اتنا تیز تھا ایسا تیبرگتی کے بھوکم میں نے ایسے دیس سال پہلے محسوس کیا تھا اور اس ٹائم محسوس کیا تھا اتنا تیز بھوکم پریوانوالوں کے فون آنے لگے ہوں گے آپ پہ جو آپ باہر رہتے ہیں کتنی دشت ہے مہیندرمائی آپ میرے ساتھ میں رہیے چلتے ہیں پوروی اکتر پدیش پوروانچل کا علاقہ میرے ایک اور کولیگ ہیں بہت ایکٹیو میرے کولیگ ہیں سوشیل کمار گورک پور سے ریپورٹ کر رہا ہے اکثر ہی میری گورک پور میں اگر سوشیل سے بات ہوتی ہے پولٹیکل سٹوریز کو لے کر کے بات ہوتی ہے فیچر خبروں کو لے کر کے بات ہوتی ہے لیکن آپ یہ بتائیں رات میں آپ کا ایکسپیرینس کیا تھا اور آپ ایک ایسی جگہ سے ریپورٹ کر رہا ہے جہاں سے نیپال بارڈر بہت زیادہ دور نہیں ہے پوروانچل نے کس طریقے سے جھیلا ہے اور اسے گورک پور نہیں سوشیل آپ گورک پور جانپور بلیہ غازی پور مہو برارسی سب ہی کے بارے میں بتائیں بلکل راسی جی بلکل ٹھیک کہا آپ نے چونکہ جو تراصدی دوہزار پندرہ میں ہم نے دیکھی تھی وہ تراصدی ایک بار پھر سے آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گئی چونکہ میں خود اپنی بات بتاؤں میں تقریباً دو بجے تک جگہ رہتا ہوں اور اچانک میرا ایک ڈاؤگی ہے وہ اچانک مومنٹ کرنے لگا تو یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو سب سے پہلے اس کا آبھاس ہو جاتا ہے جب وہ مومنٹ کر رہا تھا تو مجھے کچھ لگا کیا عجیب ہو کر رہا ہے اس کے بعد اچانک میں کورسی پہ بیٹھا تھا میری بھی کورسی کچھ ہلی تو مجھے لگا کہیں مجھے نید آ رہا ہے ہو سکتا ہو اس وجہ سے ہو لیکن کچھ ہی دیر بعد جب فون کی گھنٹی بجنے لگی لیکن اتراکھن ڈرہا رہا ہے سشیل گورک پور کی آپ ریپورٹ بتائی گا اتراکھن ڈرہا رہا ہے اتراکھن کے پیتھاورا گل میں صبح سالے چھے بجے کے آس پاس میں آپ پہلے تو ٹی وی سکرین پر ابھی سکرین کو بنا کر کے رکھیں آپ یہ دیکھیں میرے ساتھ میں ہیں آنیل چودری لائیو غازی آباد سے ریپورٹ کر رہا ہے اتراکھن کے بارے میں ہمیں اپ ڈیٹ دیں گے دیرادون سے لائیو ریپورٹنگ کر رہا ہے سشیل کمار گورک پور سے لائیو ہیں شکتی کمار پٹنا سے لائیو ہیں بیہار کی راجدانی سے لائیو ہیں اتراکھن کے پیتھاورا گل میں بھی لوگوں نے جھٹکے محسوس کیا ہیں صبح 6 بچ کر کے 27 منٹ پر ایک بار پھر سے آیا بھوکم اور اتراکھن کے پیتھاورا گل میں یہ بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ریکٹر سکیل پر ریکٹر پیمانے پر حالا کی تیفتہ کم تھی لیکن لوگوں میں ڈر ہے لوگوں میں دہشت ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آفتر شوک کی وجہ سے لوگوں میں زیادہ دہشت ہے صبح 6 بچ کر کے 27 منٹ پر 4 دشمنہ اور 3 تیفتہ کا بھوکم پایا زمین سے 5 کلومیٹر نیچے تھا یہ بھوکم کا کینڈرک پرامین کمار کے پاس میں جلتے ہیں پرامین کمار بتائیں گے پرامین پرامین اترہ کھن کے کون کون سے علاقے ہیں کون کون سے زلیں ہیں جہاں پر بھوکم کے جھٹکے زیادہ تیز محسوس کیے گئے ہیں پیثورا گڑ کی خبر کیا ہے یہ نیکنہ جو نیپال سے سٹے ہوئے جو علاقے ہیں خاص کر کے ڈھالسولہ اور پیثورا گڑ اس میں رات کو ایک بج کے 57 منٹ پر بھی جھٹکے محسوس کیے گئے وہاں پر لوگ دہشت میں تھے باہر گھر کے نکھنے رات کے اور کئی جگہ یہ بھی خبر مد رہی ہے کہ درارے پڑھنے کی بھی خبر ہے لیکن صبح پھر سے ایک بار بھوکم پایا تقریباً چھے بات کے ساتھائیس میں کے آس پاس یہ بھوکم پایا اور اس کے بعد پھر سے لوگ جائسط میں ہے اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ پورا جو علاقہ ہے سسمی جون 5-4 میں آتا ہے اور پوری طرح سے سنسیشیل جون ہے اور یہاں پر اس طرح کہ بھوکم پیچھلے بھوکم پایا تھا شکتی دوہزار پندرہ میں جو بھوکم کے جھٹکے آئے تھے نیپال کو سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا اور نقصان کا خمیازہ بیہار کے بھی الگ الگ علاقوں کو بھگتنا پڑا تھا بیہار چکی دیش کے پوروی علاقے میں آتا ہے پوروی علاقہ پوروتر علاقہ جب بھی کبھی نیپال میں بھوکم کا کیندر ہوتا ہے تو یہ دو علاقے یا دو جو زون ہیں سب سے زیادہ پربھاویت ہوتے ہیں بیہار کی راجہانی پٹنا کے لوگوں نے کیا محسوس کیا رات میں محسوس کیا محسوس کیا محسوس کیا محسوس کیا میں سے راہ سے بھکم پایا تھا کیا بھائی تو کیا تھا تو آپ سے تو ایسے بیٹھ کے تھیلے کی کچھ چھتا پتا ہے کہ اس سے لگا کہ اس سے نورمل نہیں تیم پرست تھا کچھ بھی نہیں پتا چلا ہم نے تو آپ اور نہیں میں آئے تو سنائے گی رہا یہاں وہاں سب پر کھا پایا تھا کچھ نہیں پتا چل پایا تھا کچھ لوگ اور ہیں ان سے بات کریں گے شکریہ آپ پر یہ میں ساتھ میں جتن کو سوامی کے بعد ایک بار پھر سچتے ہیں جتن آپ خبر بتائیے بھی آس پاس کے علاقے میں دکھائیے بھی لوگوں سے بات کیجے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جو سیزمیک زون فور میں آتا ہے اور سیزمیک زون فور جو ہے سب سے زیادہ خطرناک زون میں سے ایک ہے یہ ایک سب سے بڑی بات ہے دلی میں خطرے کی گھنٹی کتنی زیادہ بج رہی ہے پچھلے ایک سال میں دلی میں چھوٹے بڑے کتنے بھو کم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں خطرے کی گھنٹی دلی کے لیے اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ آپ یہ سمجھئے کہ جب اگر ہم اس کی تیورتہ سے دیکھتے ہیں جب جانکار بتاتے ہیں کہ دو دشملف شونے کا کوئی بھوکم پاتا تو وہ سوکش بھوکم پھوتا ہے لیکن اگر اس کی تیورتہ پانچ دشملف زیرو سے زیادہ ہو تو وہ ایسا بھوکم پھوتا ہے جو شتی گرس کر سکتا ہے عمارتوں کو اور دیش کی رازانی اور اسے سٹے علاقوں میں یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اونچی اونچی عمارتیں ہائی رائز بیلڈنگز ہیں اور یہاں پر رہنے والے لوگ اسی لیے خاصے جو ہیں وہ ڈر کے سائے میں رہتے ہیں یہ جو بیلڈنگ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس طرح کی دوسری بیلڈنگز ہیں رات کے سمیے جب لوگوں کو احساس ہوا کی کمپن ہو رہا ہے تب وہ ان بیلڈنگز کے جو باہر کے حصے میں ہیں یہ بھکمپ ہے تو وہ وہاں سے باہری حصے میں بھاگنے لگے دیکھئے یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگ جاگ رکھ بہت ہیں دلی میں یا اسے سٹے علاقوں میں لفٹ کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے یہ بات انہیں پتا ہے تو ہم نے ایسے کئی لوگوں سے بات کی جا میں موجود